ملک کے دیگر علاقوں کی طرح یوم پاکستان سانگڑ میں بھی بڑے جوش و خروش اور جذبے کے ساتھ منایا گیا اس سلسلے میں بے نظیر بھٹو یونیورسٹی میں پاک فوج کے شہدہ کے ورسہ کو تحائف دیے گئے اور پرچم کشائی کی گئی تقریب میں پاک فوج کے کرنل حمید شاہ ڈپٹی کمیشنر ڈاکٹر عمران الحسن خواجہ میجر امیر اور یونیورسٹی کے ڈریکٹر نوید ایوان نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کرنل حمید شاہ نے کہا کہ یوم پاکستان منانا ہر شہری کا فرض بنتا ہے اس حوالے سے اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے کہ تاکہ نوجوان نسل کو قیام پاکستان کے لیے دی گئی عظیم قربانیوں کے بارے میں آگاہ کیا جا سکے انہوں نے کہا کہ دہشتگردی کے اخلاف جنگ میں فورسی سمیت عام لوگوں نے بھی ایسی قربانیاں دی ہیں جن کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا تقریب سے کتاب کرتے ہوئے ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر عمران اصر خواجہ نے کہا کہ سانگڑ کے عوام اپنے قومی دن بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ منا رہے ہیں اور پاک فوج کو قربانیوں دینے پر سرخ سلام پیش کرتے ہیں بعد ازا شہدہ کے ورسہ کو خراج تحسین پیش کیا گیا شہدہ کے ورسہ نے کہا کہ وہ ملکی دفاع کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اور انہیں اپنے عزیزوں کی شہادت پر فخر ہے بعد ازا گورنمنٹ ڈگری کالیج میں طلبہ کے مابین ایک سوال جواب کا مقابلہ بھی منقلت کیا گیا جس میں کنر حمید شاہ اور ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر عمران حسن خواجہ نے خصوصی طور پر شرکت کی کالیج کے پرنسپل پروفیسر میر حسن سریوال اور پروفیسر نواز کمبر نے سوال جواب کا مقابلہ کرایا جبکہ خصوصی مہمانوں نے کامیاب طلبہ میں شیلز اور انعامات تقسیم کیے یوم پاکستان کے موقع پر پی سی بی شہید سوریہ بادشاہ سٹیڈیم میں پاک پوجھ اور زلہ انتظامیہ کی کرکٹ ٹیموں کے مابین ایک دوستانہ میچ بھی کھیلا گیا جس کا افتتا کرنل حمید شاہ اور ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر عمران حسن خواجہ نے کیا ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر عمران حسن خواجہ نے بھی زلہ انتظامیہ کرکٹ ٹیم میں سلیا اور میچ کھیلا